واری فارم واجبت لہو صفات یوم القیامتی فرما جیڑا میرا امتی میرے پیار کرنل دروت پڑے گا میں اندار دروت سنا گا بھی وانو جانا گا بھی صفات یوم القیامتی جو جو کل قیامت دے روئے گا بازی تو پکڑ کے جنہ چلے جواں گا دیکھو یار یقین منو اللہ مو فرمائے وڈے بولتوں اللہ مذہب فرمائے لوگ کالی یار بدل درین دنے رب محمدی قسم ہے اگر دوسرا آخر زمان ابھی نال پیار کرو گے تاڑی دنیا ہی بہتر ہو جائے گی آخرت ہی بہتر ہو گی اگر چلیے پڑھا اگلی حدیث سبال اللہ کو اگر نعمت تاجدارے کون و مکام فخر ملسلام سیدے سربرا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان سنو سبال اللہ انہوں نے اڈیو لی گال کر گئے گال ٹورپیوں زرہ دم سامن بندہ مجبہ چنگیا بولو نہ لیو لیکن اگر گال کڑوی کر گئے تو ساڑے بندے پھڑ دے نا سانو کے مولوی یار تو سانو کڑے بھائی پیسے نہ دو پیسے دی کوئی نہیں کسام اللہ جی جکین منو گال کو سمجھ آج رہے کو پلے پیچے یار سانو پتہ نہیں کنیا کے تقریر آسا سنو لیکن منو جتہ ہے وکڑو جی محفل محفل ہو رہی محفل ہو رہی پتہ نہیں کنیا کے سامن افلا ٹینڈ کرنی ہے لیکن نہ آسا والدین دادب کریے نہ آسا کسے رشتدار دادب کریے باپ ساڑے تو تانگے ماں ساڑے تو تانگے کیڑی کیڑی گال بندہ کرنا سنو جرہا اللہ کریم نے قرآن مقدس جندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لن ناس اللہ تعالی نے اس آیات طیبہ دے اندر اس امت دی گال کی تھی گڑی امت دوسرہ اور میں امت اس امت دی گال کی تھی کی فرمایا اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لن ناس اللہ نے پرانے مقدس دے اندر تنوں اور منوں بہترین امت کیا کی کیا بولو ذرا بہترین امت کیا کی کیا ذرا بولو بہترین امت کیا بھی بجا کی ساڑے عمال زیادہ آسا کی نمازہ زیادہ ہیں پارنے روزے زیادہ رکھنے زکاتہ زیادہ دنے کوئی کام میں ایسا نہیں یا اللہ تو بہترین امت کیوں کہہ رہے ہیں سنو اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لن ناس فرمایا مسلمانہ دے ویڑے چودہ سدھی آباد بھی آج مسلمانہ دے ویڑے بچہ پیدا ہو جائے بچہ چاہے جس طرح بھی وڈا ہو کے بن جائے چور بنے ڈاکھو بنے جو بھی بنے اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لن ناس بہترین امت ہے یا اللہ بہترین امت کیوں ہے بہترین امت کیوں ہے نہ نمازان پڑھ دے نہ زکاة دن دے نہ کچھ کام نہیں کر دے بہترین امت کیوں ہے اللہ فرمایا مولوی تو چپ کر جاتے انہوں نہیں پتا بہترین امت کیوں کہ یہ ناپیامہ یا اللہ سنو داسنا اصلا امت نوی دسی یہ ذرا افرس زمانہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی اعلی امت اتنی اعلی امت اللہ فرما دے تاڑی کل کر رہے ہم سمجھ آ جائے گی کوشش میں کر رہے ہیں ایسے درہ تقریر کر رہا جڑکے صاحب نے دوسرے بیٹھے سمجھ نہ آوے تککھ نہ آوے آ جاوے دیکھ گال دی یقین منو فیدہ کونی نے جو مرضی کر لو گال لے آئے چڑی سمجھ آ جائے فرمایا بہترین امت ہے یا اللہ بہترین امت تو کس طرح کہہ رہے ہیں اللہ فرما دے مرضی تینوں نے پتا تو چپ کر جا یا اللہ وجہ دا سنا ذرا بہترین امت اور بھی امت آئیا موسیٰ عیسیٰ روح اللہ سارے نبی جدی امت آن دیا رہیا یا اللہ کی صدی تو امت انہوں بہترین امت نہیں آکھیا اے بہترین امت کیوں ہیں میں کہا باپ ہیں دے تو تانگے ماں ہیں دے تو تانگے سارے رشتہ دار ہیں دے تو تانگنے تجھے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ فرما دے موسیٰ عیسیٰ روح اللہ مولوی چپ کر جاتے انہوں نہیں پتا چلے گا یا اللہ میں نوزرہ پتہ دے لگے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت انو خریجت لننا فرمایا بہترین امتیں یا اللہ نہ نمازہ نہ پڑھ سکیے ساں پنج وقت دی نماز آزانہ ہوئے نہ پڑھ سکیے سکاة ساں نہ دئیے حج بھی ساں بڑی مشکل کر رہے ہیں یا اللہ بہترین امت کیے فرمایا ساری امت آئیا ساری امت آئیا اپنی اپنی عزتیں تیس نبید امت عزت کیے فرمایا بہترین امتیں کیوں فرمایا فرمایا کنتم خیر امت انو خریجت لننا بہترین امتیں اس واسطے کہہ رہے ہیں جوڑی چیز تھی نسبت تاجدار ختم نووتنال ہو جائے وہ چیز بھی آلہ ہو جائے وہ مصطفہ بھی آلہ ہے وہ چیز اللہ ہو جائے میں کہا جس نبید آمدنال تینوں منوں عزت مل جائے